بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس کے تعاون سے بابر حیات شو ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایشیا کپ 2020 کے حوالے سے بہت سارے سوالات آپ لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں مجھ سے کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں ہونے جا رہا ہے نہیں ہونے جا رہا ہے اس پہ بات کیجئے تو آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ ایک ایمپورٹنٹ نیوز آئی ہے ایشیا کپ میں بھارت کی شرکت کے حوالے سے اور وہ کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے اچھی خبر بلکل ہی نہیں ہے اس پہ بات کریں گے اور بات کریں گے جناب پاکستان سوپر لیگ کا جو سانگ ریلیز کیا گیا ہے اس کے اوپر اور اس کے علاوہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ٹیسٹ سیریز ہونے جا رہی ہے اس کے لیے جو ٹیسٹ سکارڈ اناؤنس ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن لیٹس سٹارٹ ویڈ اینڈیا ورسز نیوزیلینڈ جو آج میچ ہوا اور انڈیا نے بڑا زبردست طریقے سے وہ میچ جیتا ہے اور بہت کمال کی کرکٹ انڈیا کی جانب سے دیکھنے کو ملی نیوزیلینڈ نے بھی اچھا کھیلا لیکن بارل ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے وہ مس کر گئے ایک رن جہاں پہ آپ نہیں بنا سکتے آخری بال پہ تو آپ کو پھر روس ٹیلر یا پھر کین ویلیمسن کی کلاس کا کیا فائدہ کہ جہاں پہ آپ آخری اوور میں نو رن بھی نہ بنا سکیں بٹ اگین ہم کریڈٹ دیں گے محمد شامی کو جنہوں نے آخری اوور میں نو رن نہیں بننے دیے اور پھر جب سوپر اوور آیا تو اس میں روہد شرما نے جو کلاس دکھائی ہے that is amazing so if you are an indian cricket fan آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج کے دن آپ نے یہ بڑی important series جیت لیا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ india نے بدلہ لے لیا ہے world cup کا new ziland سے تو i would say کہ world cup کا بدلہ تو world cup میں ہی ہوتا ہے آم series میں نہیں ہوتا بارہ دل کو خوش کر لیجئے لیکن amazing cricket from indian cricket لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک indian cricket کی amazing cricket کا سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ جو indian cricket board ہے اس کی جو spirit of the game کو ہمیشہ نیچہ دکھانے کی جو کوشش ہے اور اس کے اوپر جو political اثرات مرتب ہوتے ہیں politics india میں جس طرح سے cricket کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے this is not good for the game of cricket so پاکستان india کے جو سیاسی تعلقات ہیں ان کی وجوہات کی بنیاد پر ہی یہ بات بار بار کی جا رہی تھی کہ کیا پاکستان میں جو ایشیا cup سپٹمبر 2020 میں ہونا ہے کیا وہ ہو پائے گا اور راشد لطیف نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ پاکستان نے کوئی بنگلہ دیش کے ساتھ ڈیل کی ہے اور اس ڈیل کی وجہ سے جو ہے وہ بنگلہ دیش پاکستان آ رہی ہے اور اب یہ جو اس کے rights ہیں وہ بنگلہ دیش کو دے دیے جائیں گے لیکن بعد میں پاکستان کی جو cricket کے کرتا درتا ہیں وسیم خان صاحب انہوں نے اس کو بالکل rubbish قرار دے دیا اور انہوں نے کہا totally wrong ایسا کچھ نہیں ہے ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی still پاکستان ہی یہ کروائے گا اور یہ کسی ایک ملک کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ایشین cricket console کروارہی ہے تو اگر اس کو کہیں اور shift ہونا ہے تو بھی ایشین cricket فیصلہ کرے گی اور پاکستان نے اس کے rights باقاعدہ حاصل کیے ہیں so rights پاکستان کے پاس ہیں اور یہ پاکستان نہیں مراکست کروائے گا وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے matches جو ہیں وہ neutral venue پہ ہو سکتے ہیں یعنی ان کا ماننا تھا کہ باقی ٹیمیں یہیں پر آ کر کھیلیں گی اور جو انڈیا کے ساتھ matches ہیں وہ neutral venue پر ہو سکتے ہیں لیکن ناظرین اب انڈیا نے جھٹکا لگایا ہے تھوڑا اس کے chances کو اور بھارت کی ایک اخبار times of india نے یہ report کیا ہے ایک انڈین اہددار کے reference سے cricket board کے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں بلکل نہیں کھیلیں گے اس وقت حالات ایسے بلکل نہیں ہیں کہ ہم پاکستان میں cricket کھیلنے جائیں بھلے وہ bilateral series ہو بھلے وہ جو ہے وہ multi country جو ہے وہ competition ہو ہم نہیں جائیں گے پاکستان میں کھیلنے کے لیے which is really disappointing for the game of cricket cricket کے کھیل کے لیے بڑا disappointing ہے یہ سب کچھ جو بھی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے cricket کو cricket کے طور پر لینا چاہیے cricket کے اوپر political اثرات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے کسی بھی چیز کے تو again اس کی توقع تھی اور بھارت کو پاکستان کے grounds جو ہیں وہ آباد ہوتے ہوئے کبھی اچھے نہیں لگیں گے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ they never accepted it اور کبھی accept کریں گے بھی نہیں اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس سے cricket سفر کرے گی اور cricket سفر اس لیے کرے گی کیونکہ دوہزار اکیس میں جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے جو آئی سی سی انڈر نائن جو آئی سی سی چیمپین ٹروفی کی جگہ لے رہا ہے وہ وہ بھارت میں ہو رہا ہے اور اس میں آویسلی پاکستان کو کھیلنا ہے تو پاکستان بھی ایک ڈیمانڈ کر سکتا ہے انڈیا سے کہ انڈیا کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں پر جا کر ہم کھیل سکیں کیونکہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان حالات اچھے نہیں ہیں تو پاکستان کے میچز جو ہیں وہ پھر کسی نیوٹرل وینیو پہ کروائے جائیں اور اگر پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے یا ادھر سے انڈیا فائنل میں پہنچتا ہے تو پھر میچ کسی نیوٹرل وینیو کے اوپر ہونا چاہیے تو یہ آئی سی سی کے لیے بھی ایک تف سیچویشن کریئٹ ہو سکتی ہے کرکٹ کے لیے یہ اچھا بالکل نہیں ہے آپ اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن یہ کرکٹ کی سپیرٹ کے خلاف ہے اور انڈیا کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کرکٹ کو کرکٹ کے طور پہ لینا چاہیے پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کرکٹ کو کرکٹ کے طور پہ لینا چاہیے جو کہ پولیٹیشنز کے کرنے کا کام ہے لیکن اب بات یہ ہے نا کہ اب 2021 میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں پاکستانیوں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تو مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے حالات ہیں تو پاکستان کیسے وہاں پر جا کر کمفرٹیبل ہو کر کھیل سکتے ہیں کہ جب آپ کے خلاف اس قسم کی سیچوئیشن وہاں پر کریئیٹ کی گئی ہو تو پاکستانی ٹیم تو سیکیور نہیں ہے وہاں پر کوئی بھی کہہ سکتا ہے اور آئی سی سی بھی اس کو کنسیڈر کرے گی جو موجودہ حالات ہیں وہاں پر اس پر صرف پاکستان بات نہیں کر رہا بلکہ پوری دنیا بات کر رہی ہے کہ وہاں پر جو مانورٹیز ہیں ان کو لے کر کے بہت سارے ایشوز ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کرکٹ کے لیے اچھی نہیں ہیں اگین آپ میں یہ کہوں گا کہ کرکٹ کے لیے اچھی نہیں ہیں دونوں ٹیم ملکوں کو کرکٹ کو ایک سائٹ پہ رکھنا چاہیے اور کھیلنا چاہیے اور اب جو بھارت کے جو نمائندے جنہوں نے اس پہ بات کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جی دوہزار اٹھارہ میں جو ورلڈ کپ تھا یہ ایشیا کپ تھا اس کے رائٹس انڈیا کے پاس تھے اور انڈیا نے وہ رائٹس اپنے پاس رکھے لیکن نیوٹرل وینیو یعنی یو اے ای میں وہ ٹورنمنٹ کروایا تو وہاں پر پاکستان بھی کھیلا انڈیا بھی کھیلا تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے رائٹس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن پاکستان نیوٹرل وینیو کے اوپر کروایا تو اب ایشین کرکٹ کانسل کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ ٹورنمنٹ پاکستان obviously پاکستان کے پاس رائٹس رہیں گے رائٹس پاکستان کے پاس سے نہیں جانے والے this is for sure ایشین کرکٹ کانسل کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر کیا انڈیا پاکستان اگر کہتا ہے کہ انڈیا کے جو میچز ہیں وہ ہم اس کے اوپر کروا لیں گے نیوٹرل وینیو پر کروا لیتے ہیں یو اے ای وغیرہ میں تو کیا وہاں اس سے اس سے ایکسپینسز بڑھ نہیں جائیں گے ایشین کرکٹ کانسل کے بگوز وہ کروا رہی ہے اس سارے کے سارے ایونٹ کو اور پاکستان اس میں پاکستان کے پاس میز بانی ہے تو پاکستان کے ایکسپینسز بھی اس حوالے سے بڑھیں گے obviously جو transportation اور lodging اور اس طرح کے معاملات میں تو یہ issue create ہو سکتا ہے بارال ایشین کرکٹ کانسل کے پاس اب دو تین options ہوں گی ایک option تو یہ ہے کہ پاکستان ہی اس کا میز بان رہے اور یہ جو tournament اگرزی neutral venue پہ ہی fit کر لیا جائے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا اگر نہیں کھیلتا تو it's okay انڈیا نہ کھیلے tournament پاکستان میں ہی ہوگا اور انڈیا کے بغیر ہوگا یہ بھی possible ہے کہ باقی ٹیمیں یہاں پر آ کر کھیل لیں کیونکہ باقی ٹیموں کو تو کوئی اتراز نہیں ہے نہ شریلنکا کو کوئی اتراز ہے for the time being اور نہ ہی اب بنگلہ دیش کو کوئی اتراز رہے گا کیونکہ وہ already کھیل کے جا چکے ہیں تو یہ دو میجر ٹیمیں ہیں یہ اگر آ کر کھیل سکتی ہیں تو باقی ٹیموں کو I don't think so کہ کوئی اتراز ہوگا صرف انڈیا کو ہوگا تو پھر یہ بھی possible ہے کہ انڈیا کو minus کر دیا جائے which is again not good for cricket because دونوں ملکوں کے لوگ آپس میں دونوں ٹیموں کو کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ کھیلیں گے تو دونوں ٹیموں کی کے لیے بہتر ہے اور دونوں ٹیموں کے فینز کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے انکار کر دیا ہے پاکستان میں آ کر کھیلنے کے لیے which is again I would say disappointing for the game of cricket اب آ جائیں جناب پاکستان سوپر لیگ پہ یہ جو مزائیہ قسم کا گانا پاکستان سوپر لیگ کا ریلیز کیا گیا ہے پچھلے سوپر لیگ کا بھی disappointing تھا اس بار بھی disappointing song ہے اور اس پہ بہت زیادہ مجھے تو اتنا جو feedback ملا ہے اور وہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بہت برا ہے اور علی زفر نے جو songs گائیں ابھی تک وہ best song ہیں بارال اب تو یہ بن گیا ہے جی جیسا بھی بن گیا ہے اب کیا کہیں اس کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہیں گے تو آپ کہیں گے بابر بھائی آپ تو خوش ہی نہیں ہوتے تو بھائی یہ میں نے ایک پول اپنی community میں کیا تھا اس میں maximum لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے اب لوگوں کی comments مجھے ملے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور ساری میڈیا میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ بہت بڑی تعداد فینز کی ایسی ہے کہ جنہوں نے اس پی ایس ایل کے song کو پسند نہیں کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو سیریز test series کا آغاز ہونے جارہا ہے ساتھ فیبرری سے پہلا test کھیلا جائے گا اور اس کے بعد پھر دوسرا تو آپ کو پتا کہ اپریل میں ہوگا تو اس وائد test کے لیے پاکستان کا جو score ہے وہ announce ہونے جارہا ہے یا تو آج کسی وقت announce ہو جائے گا یا کل announce ہو جائے گا آج کل میں ہی obviously announce ہونے جارہا ہے یہ اور اس میں کوئی بہت زیادہ تبدیلیوں کے chances نہیں لگ رہے کوئی نئی inclusion ہونے کے chances کم ہیں most probably جو last ہماری team ہے اس میں ایک دو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں وہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی خاص تبدیلی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اپنی رائے دیجئے گا ہمارے comment section میں یہ جو معاملہ بنا ہے انڈیا اور پاکستان کا اس شیعہ کب کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں comment section میں دیجئے گا ہمارے youtube channel کو please subscribe کر لیجئے گا بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی